چاولوں میں پانی ڈالنے کے بعد ہم نے زیادہ ہلانا نہیں ہے چاولوں کو ایک بار اچھی طرح سے ہلا دیں گے سفید چنے اور چکن فرائی کر لیں گے مسالہ ہم نے فرائی کر لینا ہے اسلام علیکم ویوز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں بری کٹی ہوئی پیاز کو کوکنگ آئل میں ایڈ کر کے ہم نے فرائی کر لینا ہے اس کو ہم نے فرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیا ادھر ہم نے جو ہے وہ چکن کو فرائی کر لینا ہے تھوڑا سا اچھی طرح سے ہم نے ہلا ہلا کے جو ہے وہ چکن کو فرائی کر لینا ہے تھوڑی ہی دیر میں ہمارا جو ہے وہ چکن فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو اور فرائی کر لینا ہے ادھر ہمارے پیاز جو ہے یہ بھی فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے ان کو بھی ہلا لیں گے چکن ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا فرائی ہو گیا ہے ہم نے اس کو اور فرائی کرنا ہے اس میں جو ہے وہ ہم نے سفید چنے بوائل کیے ہوئے ان کو ڈال دینا ہے ان کو بھی فرائی کر لینا ہے تھوڑی دیر یہ فرائی ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں ادھر ہمارے پیاز جو ہیں یہ فرائی ہو گئے ہیں پیازوں کو ایک بار ہلا لیں گے اچھی طرح سے ادھرک لہسن اور ہری مرچ کا پیسٹ ایک ہی ساتھ ایڈ کر دیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے ہم نے جو ہے وہ ہلا کے فرائی کر لینا ہے ادھرک لہسن اور ہری مرچ کو ہم نے فرائی کر لینا ہے ہلا کے بیچ بیچ میں ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے ادھرک لہسن ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے جو ہے وہ لالٹ مارٹر بری کٹی ہوئی ایڈ کر دینی ہے ان کو ہم نے ایک بار تھوڑا سا ہلایا ہے اور اب ہم نے جو ہے وہ ثابت لہسن کی ایک گھٹلی ایڈ کر دی ہے اس کو بھی ہلا کے فرائی کر لیں گے ٹوماتر ہمارے اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم نے جو ہے وہ بریانی مسالہ پلاو میں ڈال لینا ہے پلاو مسالہ ہم نے نہیں ڈالا بریانی مسالہ ڈالایا ہے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر لیں گے اور اس کو جو ہے وہ فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے اور فرائی کر لیا تھوڑی دیر اب چکن اور سفید چنے جو ہیں ان کو ایک ہی ساتھ ہم نے فرائی کرنے کے بعد ایڈ کر دیا ہے پانچ منٹ تک ہم نے ان کو جو ہے وہ گریبی میں فرائی کر لینا ہے اور اب اس میں ہم نے پانی ایڈ کر لینا ہے ہم نے دو گلاس چابلوں کے لیے کچھی باسمتی کے اور ان میں جو ہے وہ دو ہی گلاس ہم نے پانی ایڈ کر لیا ہے ان کو ایک بار ہلا دیں گے اور پانی کو بوائل آنے تک ہم نے چھوڑ دینا ہے پانی کو تھوڑی دیر میں بوائل آنے شروع ہو جائے گا تو ہم نے چابلوں کو پہلے بھگو دیا تھا ان کا چابلوں کا پانی نکال کے ہم نے جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیئے ہیں ان کو اچھی طرح سے ایک بار ہلائیں گے اور جو ہے ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے تب تک ان کا جو ہے یہ پانی تھوڑا خوشک ہو جائے اس کے بعد ایک بار اور ہلا دیں گے پانی ہمارا کافی حد تک جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے ان کو ہم نے ہلا کے جو ہے وہ دھم پہ رکھ دینا ہے اب ہم نے ان کو دھم پہ رکھ دینا ہے دس منٹ کا ہم نے دھم دینا ہے ان کو یہ لیجئے تو ویوز آج کی ہماری بہت ہی آسان اور زبردست چکن اور سفید چنوں والا پلاو بلکل تیار ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں پلیس چینل کو سسکرائب کر دیں یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی